جنت حسین پاک تو یزید کی حمایت کرتا ہے کیسے جنت میں جائے اگر جنت کا سردار یزید ہے تو پھر اس کی وقالت کا اگر جنت کا سردار زہرہ کا لادلہ ہے تو پھر اس کی حمایت کا اگر پھر بھی باز نہیں آتا تو میں قرآن و حدیث راکھتے سامنے کہتا ہوں توجہ یزید مبارک شیعوں کو حسین مبارک ہر نبی کا کلمہ علی و علی اللہ آزان میں علی و علی و علی پیچھے آگئی تشاہد والی بات میں آٹھ معصوم کے فرمان پیش کر سکتا ہوں نماز میں علی و علی اللہ پہ معصوم کے فرابید موجود سر دست میں ایک کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں علی و 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 علی سادات و مومنی تشریف بربار میں تو سادات کا نوکر و غلام ہوں اس سے پہلے ایک حوالہ سنانا ضروری سمجھتا ہوں ازان کے حوالے سے ان کے میں نے بتایا ہے سلمان ابو ذر کی ازان میں علی و علی اللہ مولا حسین کی ازان میں علی و علی تو اگر مولا علی خود ازان دیں اور اپنی ازان میں اپنی ولایت کی گوائی دیں پھر تو ولایت میں شک نہیں نہ ہونا چاہیے ولایت کے بعد کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس بات الہدات کتاب کا نام ہے اس بات الہدات جلد نمبر اس کی دو ہے صفحہ اس کا چار سو پیسٹ ہے اور صفحہ کی بائیں جانے بہت اسی سطر ہے لما ولدہ فی بیت اللہ الحرام سادات و مومنی جب حسنین کا بابا تیرا رجب کو خانے کعبے میں تشریف لائیں تیرا رجب کو ولیوں کا ولی ہے شہنشاہ اولیاء ہے نبیوں کا مشکل کشاہ ہے یا علی سرکار آئے دنیا میں کھر رہا سا جہدان مولا علی نے دنیا میں آتا ہی کھانے کعبے میں سجدہ کی میں نے کہا یا علی عالم تصور میں بابا جی میں نے کہا یا علی دنیا میں آئے ہیں سجدہ کیا ہے کسی سے سیکھا نہیں مولا فرماتے ہیں امام ہوتا ہی وہ ہے جو مار فتح اپنے ساتھ لے کر آتا ہے وہ امام تو نہیں ہوتا جس کو مسئلہ بنا بتانا پڑے تو بیٹی سیکیوشن پڑے مولا نے دنیا میں آتے سجدہ کیا ہے دنیا والے سن لو شیعوں کا پہلا امام ہے جس کا پہلا کام دی سجدہ ہے آخری کام دی مومن کو سجدے کا تارک نہیں ہوگی میں نے کہا مولا اپنے سجدہ کیا ہے اور پھر سمہ رفا راس ابو شریف پھر مولا علی علیہ السلام نے اپنا سار مبارک اٹھایا ازانہ و قامہ پھر مولا نے ازان پڑی اور اقامت کہی خانے کا پہ فشاہدہ للہ برواحدانیتی والے محمد بن رسالتی والے نفس کی برخلافت بل بلایا محدث اقبر محمد بن حسن حرر عاملی لکھتے ہیں اس بات الحداد جد دور صفحہ چار سب تین سے مولا علی ازان میں اللہ کی توحید کی گوائی پاک رسول کی رسالت کی اور اپنی ولایت کی اب گوھر کرو جب علی و لی اللہ پڑنا خود مولا علی نے کہا شاہدو انہی علی و لی اللہ میں گوائی دے کہا ہوں کہ میں علی اللہ کا ولی ہوں خود مولا علی نے اپنی ولایت کی گوائی دی جب علی و لی اللہ خود علی کو معاف نہیں علی کے ماننے والوں کو کیسے معاف ہو سکتا ہے توجہ ہے دیکھیں میں دو تین حوالے شاہر آل عمران تشریف لیا ہے مجھے یہ رکھا آیا دوبارہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ حوالے رہنہ جاہتشاہت کے حوالے سے یہ فقہ کامل کتاب ہے سفہ اس کا اکتری سفہ کی بائیں جانب چھتے امام پاک نے جو تشاہت امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اربائیہ اس میں کون سا تشاہ ہوتا ہے ابو بسیر کے بات ہے میں پڑھ کے سنا دیتا ہے سرکار نے ابو بسیر کو جو تشاہ تعلیم دیا چھتے لارو علیہت نے جس کی نسبت سے جعفری کہلاتے ہیں وہ کیا ہے بسم اللہ وبللہ والحمدللہ وخیر نسمائکل وحللہ اشہدو اللہ الہیلہ وحدہ لا شریک الا و اشہدو ان محمد نعبدو ورسولو ارسلہو بلحق بشیرم و نذیرم بین اجادا جس ساعا اشہدو انہ ربی نعمر رب وانہ محمد نعمر رسول وانہ علیان نعم الوسی وانہ ملیمان کتاب فکر کامل نہ ہو علامہ پاکر مدرسی کی والد گرامی تکی مدرسی کی لکھی ہوئی نہ ہو اور اس پر قادم یزدی صاحب عربت الوسقہ نے اس کی تصدیق نہ کی ہو تشاہدو میں مولا علی کی ولایت کا بیان نہ ہو علی کا نام نہ ہو محمد نعبد یہ معصوم کا بھر بار جو سب سے پہلے چھپا تھا نا توفہ اس کا نام ہے توفہ احمدیہ یہ توفہ تلوام تو کئی بعد میں آ رہا ہے یہ تو کل کی بدائشہ ہے یہ توفہ احمدیہ ناصر الملت کا لکھنوی ان کی جلد ابل ہے یہ توفہ احمدیہ کی اس کے صفحہ ایک سو چورنجا اور پچھنجا پہ انہوں نے تشاہد لکھا ہے پیسے سے آ رہے ہیں یہ پہلا توفہ کہ یہ توفہ تلوام تو بعد میں آیا ہے یہ تو پہلا باقی کوئی بندہ کہے کہ ہم تب مانتے ہیں معصوم کا فرمان دکھا دیا ہے لیکن ہم تب مانیں گے کوئی مجھتے کہے میرے والد محترم والد کن کے درجات بلند فرمائے علامہ تاجیدن حیدری صاحب جاتے جاتے بھی یہ کام کر گئے ہیں انہوں نے ایک کتاب بکھی ہے جس کا نام ہے شہادت سالسہ کا جواز در تشاہد نماز جس میں والد محترم نے آٹھ محصوم کے فرامین درج کی ہیں اور جو کہتے ہیں کسی مجھتے کا فتوہ نہیں ہے اس میں ساتھ مجھتے دین کی فتوے موجود ہیں مراجع اوزان کے جو کہتے ہیں مرجع کہے تو تاب ہمارا وزوز ہی دعوتا ہے تو اب ہم معظوم کا بھربان ہے ہم کیا کریں بھائی غلایت کی مخالفت کریں وہ یہ دشمن ہے یہ دشمن ہے دشمنوں کا دشمن ہے وہ غلایت کی مخالفت کریں سید ہو کے جو علی علی اللہ کا منکر ہے سید نہیں نو کا بیٹا ہے نو کا سگا بیٹا باپ کی پیروی چھوڑ گیا باپ کی تباہ چھوڑ گیا خالق فرمائنہ علی سمی لارک نوت مارا ہے اور جو سید کہنا کے ولایت کا منکر ہو بس میں نے کاضی پڑھ لیا آپ دو جملے یہ ازاہ خانہ زہرہ ہے کراچی کا تو میرا جی چاہتا ہے میں زہرہ کی مصیبت بھی ہم کر دوں جی جی انشاءاللہ میں حاضر ہوں جب بلائیں گے میں حاضر اور حوالے بھی دھوں گا قرآن پاک ہے اللہ فرمایا میرے پیارے حبیب قریبیوں کو حق دے اہل سنت کی کتاب تفسیر دور منصور میں علامہ جلال جنسیتی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فاعتاہا فدق نبی پاک نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے قریبی جناب اپنی قریبی زہرہ کو بلائیا اور انہیں فدق دیا میرے دائیں ہاتھ میں قرآن ہے بائیں ہاتھ میں بخاری شریف بابو فردل خون سے جھوٹے پر کروڑ لانتا شیعہ بیٹھے اہل سنت بھائی سمات کر دلداری مقصد نہیں حق بیان کرنا مقصد ہے دائیں ہاتھ میں قرآن لے کے بائیں ہاتھ میں قرآن ہے